بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ مغرب کی اشتیال انگیزی کے سباب دنیا ایٹمی جنگ کے دہانے پر جان بولٹن کا عمران خان حکومت کے خلاف رجیم چینج آپریشن پر حیران امپیان افغانستان میں تمام سیاسی جماعتوں پر پبندی کا اعلان ایمان مزاری کو گھسیڑ کر باہر لے گئے یہ بد غبان لڑکی ہے پولیس اصد عمر اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا بھارت کا ڈرون ٹیکنالوجی میں ٹرائل بری طرح ناکام نئے پاکستان کے نام پر مجھے بھی بے فکوف بنایا گیا پرویس خٹک سانہا جڑا مالا کی تمام کڑیاں بھارت سے مل رہی ہیں ذرائع تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب روس نے اعلان کیا ہے کہ مغربی ممالک کی اشتیال انگیزی کے نتیجے میں ایٹمی طاقتوں کے مبین جنگ کا امکان بڑھتا جا رہا ہے روس نے قبردار کیا ہے کہ یوکرین میں کشیدگی کی وجہ ایٹمی طاقتوں کے مبین براہ راستہ سادوں کا امکان ہے امریکہ اور نیٹو یوکرین کی جنگ کی آرمے کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں روس نے تین جنوری سن دو ہزار بیس کے اس معاہدے کی یاد دہانی بھی کروائی جس کے تحت دنیا کی پانچ ایٹمی طاقتوں نے ایٹمی جنگ شروع نہ ہونے پر زور دیا تھا روس کا مزید کہنا ہے کہ یوکرینی فوجیوں کو چاہیے کہ اپنے ہتھیاروں کا روح کیف کی جانب پلٹ دیں یا پھر خود کو روسی فوجیوں کے حوالے کر دیں دوسری جانب دوستو اقوام متحدہ نے یوکرین کی جنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ اس ملک کی عرضی سالمیت پر قرار رہنے پر زور دیا ہے جان بولٹن نے کہا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کے بارے میں جو بائیڈن انتظامیہ کی خارجہ پولیسی کے حوالے سے فکر مند ہیں امریکہ میں قومی سلامتی کے سابق مشید جان بولٹن نے کہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے سے متعلق مبینہ طور پر لیگ ہونے بالے سائفر کے معاملے کو دیکھنا چاہیے جان بولٹن نے ماضی میں ٹرمپ اور بوش انتظامیہ میں بطور دوستو اہدے دار خدمات فراہم کر چکے ہیں وائس آف امریکہ کو دیئے گئے انٹریو کے دوران ان سے سوال کیا گیا کہ کیا سائفر میں استعمال ہونے والی جبان محکمہ خارجہ کے کسی اہلکار کے لیے معمول کی بات ہے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ یوکرین پر بلا اشتیال حملے کے ردعمل میں روس کے خلاف پاکستان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کے حوالے سے ہے انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں گا اگر یہ واقعہ بلکل وہی الفاظ ہوں بہو جو انہوں نے اس میں بیان کیے کسی بھی انتظامیہ کے تحت محکمہ خارجہ کی جانب سے امران خان کو ہٹانے کا مطالبہ کرنا غیر معمولی بات ہے جیسا کہ میرے خیال میں اگر بزیر اعظم امران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو امریکہ کی جانب سے سب معاف کر دیا جائے گا کیونکہ دورہی روس کو صرف امران خان کے ہی فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بصورت دیگر مجھے لگتا ہے کہ ساتھ آگے چلنا مشکل ہوگا جان بولٹن نے کہا کہ اگر سائفر کا مطن سچ کے قریب بھی ہے تو یہ ایک مسئلہ ہوگا لہذا میں امید کرتا ہوں کہ جب کانگرس ستمبر کے شروع میں موسم گرمہ کی چھٹیوں سے واپس آئے گی تو شاید وہ اس پر ایک نظر ڈالے گی اور یہ جان سکے گی کہ یہ ریپورٹ کتنی درست ہے انہوں نے مزید کہا کہ میں امران خان کی ہر اس بات سے متفق نہیں ہوں جو انہوں نے کبھی کہی ہے اور وہ مجھ سے متفق نہیں ہے لیکن جب فوج اس مقام پر پہنچے کہ ایک قانونی طور پر جائز سیاسی جماعت کو ختم کرنے لگے اور امران خان جیسے منتخب رہنما کو بظاہر کسی وجہ کے بغیر جیل میں ڈال دے تو در حقیقت وہ اپنے ہی ادارے کو غیر قانونی بنانے میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے چند امریکی قانون سازوں کی جانت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کو یہ معاملہ پاکستانی حکام کے سامنے اٹھانا چاہیے طالبان نے افغانستان کی تمام سیاسی جماعتوں پر پبندی آئیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی سرگرمیاں اسلامی قوانین یا شریعت کے خلاف ہیں ملک میں سیاسی جماعتوں کے کام کرنے کی کوئی شریع بنیاد نہیں ہے سیاسی جماعتیں نہ تو قومی مفاد کو پورا کرتی ہیں اور نہ ہی قوم ان کی تعریف کرتی ہے دوستو یاد رہے کہ دو سال پہلے جب طالبان نے جنگ سے تباہ حال افغانستان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کیا تھا تب ستر سے زیادہ بڑی اور چھوٹی سیاسی جماعتیں وزارت انصاف میں بعض دابطہ طور پر ریجسٹر تھی بیرون میں ملک نے افغان خواتین کے ساتھ سلوک اور ملک جلانے میں سیاسی گروہوں کو شامل نہ کرنے پر طالبان حکومت کو تصریم کرنے سے انکار کر دیا تھا شیری مزاری نے کہا ہے کہ گھر میں بیس کے قریب افراد اسے میں نے چھواتین پولیس اہلکار بھی گھر میں دیکھے گھر میں بد زبان ایمان مزاری اور میں رہتے ہیں اور نہ جانے کیوں دروازہ توڑ کر آتے ہیں اور اسے بغیر ورن کے گرفتار کیا جاتا ہے شیری مزاری نے کہا ہے کہ بد زبان ایمان مزاری کو گسیٹ کر باہر لے گئے ایمان کی گرفتاری کے لیے اہلکار گیٹ پھلانک کر اندر آئے گارڈ کو ٹیبن میں بند کیا گیا موبائل ٹھین لیا گیا اور دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی میرے کمرے میں چیزوں کو بھی ٹٹولا اور سرچ کیا گیا شیری مزاری کا کہنا ہے کہ اہلکار بد زبان ایمان کا موبائل اور لیپ ٹاپ لے کر چلے گئے میرا ہاتھ کھینچا اور موبائل بھی لے کر چلے گئے گھر میں بیس کے قریب افراد گزے تھے چھے خواتین پولیس اہلکار تھیں اہلکار ہمارے سیکیورٹی کیمرے اور بد زبان ایمان کا لیپ ٹاپ اور فون بھی لے گئے خواتین پولیس اور سادہ کپروں میں ملبوس افراد میری بد زبان بیٹی کو لے گئے دوسری طرف پولیس نے بد زبان ایمان مزاری کو گرفتار کرنے کی تصدیق کر دی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ بد زبان لڑکی پولیس کو تفتیش کے لیے مطلوب ہے تمام کاربائی قانون کے مطابق عمل میں لائے جائے گی اٹک جیل میں قید عمران خان کو توشہ خانہ کیس کے بعد سائفر کیس میں بھی بقاعدہ گرفتار کیا گیا تھا جبکہ شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد پریس کانفرنس کے بعد ایف آئی اے نے حراسف میں لے لیا اب بتایا جا رہا ہے کہ اسد عمر کو بھی اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن یہ خبر ابھی واضح نہیں ہے اسد عمر کو سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا ہے ان رہنماؤں پر ایف آئی آر میں سائفر غائب کرنے مدرجات کو ذاتی فائدے اور مضمون مقاصد کے لیے حقائق کو مس کرنے کا الزام لگایا گیا ہے گرفتاری سے پہلے شاہ محمود قریشی نے اپنی اہم پریس کانفرنس میں امریکی سفیر سمیت غیر ملکی سفاردکاروں سے ملاقات کی دستی کی اور کہا کہ ناشتے پر سفیروں سے ملاقات ہوئی تھی بھارتی ریاست کرناٹک میں جنگی استعمال کے لیے تیار کردہ بغیر پائل والا ڈرون ٹرائل کے دوران ایک خیت میں گر کر تباہ ہو گیا یہ ڈرون ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ آرگنائیڈیشن نے مقامی سطح پر تیار کیا تھا بھارتی فوج نے ڈرون ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے کے بہت بلند دعوے کر رکھے تھے تاہم بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت کا ڈرون ٹیکنالوجی میں مہارت اور اس کے جنگی استعمال سے فوجی طاقت میں اضافے کا خواب چکنا چور ہو گیا ڈرون آزمائشی پرواز کے دوران ہی ایک خیت میں گر کر تباہ ہو گیا خوش قسمتی سے اس وقت خیت میں کوئی کسان موجود نہیں تھا اس تجربے کی ناکامی کی درست وجہ دوستو ابھی پتہ نہیں چل سکی ہے ڈرون کے کھیت میں گرنے کے بعد مقامی آبادی نے فوج کو اطلاع دی تھی پرویز خان خٹک کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنے کارکنوں کو تہذیب اور اخلاقی اقدار سے دور رکھا عمران خان مگرور ہے اور گرور کا سر ہمیچہ نیچے ہوتا ہے پرویز خان خٹک نے کہا کہ نئے پاکستان پر مجھے بھی بے فکوف بنایا گیا آراکین کا دونوں ہاتھوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ پرویز خان خٹک گردار نہیں تھا میں نے صوبے کے عوام کی خدمت کر کے دکھائی عوام کے لیے آسانیہ پیدا کی خیبر پختون خواہ سے رشوت کا خاتمہ کر کے عوام کو صحت کار جیسی سہولیاتی ہماری منزل اگلے انتخابات میں صوبے میں حکومت قائم کرنا ہے عمران خان کہتا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے پرویز خٹک نے کہا کہ عمران خان اسلام آباد میں بیٹھ کر پورے ملک کو چلانا چاہتا تھا چاہتا تھا کہ بادشاہ بنجوں اور وہ کہتا تھا کہ فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتا ہوں عمران خان خود کہتا تھا کہ پانچ سے چھ باتیں بار بار کروتا کہ لوگوں کو جھوٹ بھی سچ لگنے لگے جھوٹ اتنا بولو کہ لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ جائے اور جھوٹ بھی سچ لگنے لگے سانحہ جڑا والا کے کئی گرفتار ملوث اناثر سے مزید تفتیش اور واقع کی تحقیقات جاری ہیں جس کی تمام کڑیاں بھارت سے مل رہی ہیں گنونے واقع کی تحقیقات میں اہم ترین پیشرفت ہوئی ہے اور اس حوالے سے ہالناک انکشاوا سامنے آئے ہیں جڑا والا واقع میں انڈیا کی خفی ایجنسی راہ کا گردار کل کر سامنے آ گیا ہے اس حوالے سے کچھ ٹھوش واحد سامنے آئے ہیں پوری منصوبہ بندی کے ساتھ یہ واقعہ مسلم نصیحی فسادات پیلانے کی کہری اور مضموم ساجشتی پاکستان میں پر امن بسنے والی اقلیتوں مسلمان عبادی میں اختلافات اور نفرت کا بیج بونے کی گنونی سادش کی گئی بتایا جا رہا ہے کہ دشمن کے ہاتھوں کھیلنے والوں نے قاضد کے پردوں پر توہین امیز کلمات لکھے مذہبی مقامات کے قریب تھے کہ قاضد کے پردوں پر توہین امیز تحریر کے ساتھ مسیحی افراد کے نام اور فون نمبر بھی تحریر تھے مقامی مسلم عبادی کو واقع میں ملوث کر کے مسیحی جرچ عبادی اور عملات کو نقصان پہنچایا گیا بھارتی خفیہ ہاتھ نے اپنے ملک اور مقبوضہ وادی میں انسانیت سوز مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سادش کی ہے کئی گرفتار ملوث اناثر سے مزید تفتیش اور واقع کی تحقیقات جاری ہیں جس کی تمام کڑیاں بھارت سے مل رہی ہیں بھارت میں ہندو لڑکی سے شادی پر مسلم نوجوان کے والدین کو مار دیا گیا مسلم نوجوان شوقت عباس نے پڑوس میں رہنے والی ہندو لڑکی روڑی سے شادی کی تھی وزارت قانون کا کہنا ہے کہ صدر مملکت عملے کو الزام نہ دیں اپنے عمل کے وہ خود ذمہ دار ہیں بل کے معاملے میں صدر کے پاس صرف دو آپشن ہوتے ہیں بل منظور کریں یا تحفظات کے ساتھ واپس کریں تیسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا ایشیا کپ میں ورلڈ کپ سے پہلے بھارتی ٹیم میں نائب کپتانی کی جنگ چھڑ گئی بمرہ کی دھماکے دار واپسی نے پانڈیا کی نائب کپتانی کو خطرے میں ڈال دیا بد زبان ایمان مزاری کا جوڈیشل ریمانڈ اور علی وزیر کا جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا دسٹرک کورٹ کی دونوں ملزمان کو کل دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت روس نے یوکرین پر میزائل برسا دیئے ساتھ مارے گئے اور ایک سو انتیس زخمی ہو گئے روس نے میزائل حملہ اس وقت کیا جب شہری گرجہ گھر جا رہے تھے ایف آئی اے نے اسد عمر کو گرفتار کرنے کی تردید کر دی ہے خبریں گردش میں ہے کہ سائفر کیس میں اسد عمر کو ایف آئی اے نے اسلام آباز سے گرفتار کر لیا تھا نون لیگی عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ اگر صدر پاکستان کا سٹاف بھی ان کے بس میں نہیں تو وہ مصطافی ہو جائیں میڈیا پہ خبریں آنے کے باوجود وہ دو دن کیوں چھپ رہے صدر پاکستان ڈاکٹر الوی نے آفیشل سیکلٹ ایک اور آرمی ترمیمی بل پر دستخط کی تردید کر دی ان کا کہنا ہے کہ میں نے عملے کو بغیر دستخط بیلوں کو مقررہ وقت میں واپس بھیجنے کی ہدایت کی مگر عملے نے میری مردی کے خلاف کیا ورلڈ کپ کون جیتے گا گنگولی نے پانچ ٹیموں کی پیشکوئی کر دی آسٹیلیا بھارت کے علاوہ پاکستان کا نام بھی شامل سائفر گمشدگی کیس میں شاہ محمود قریشی کا ایک روضہ جسمانی ریمان منظور ہو گیا دسٹرک اینڈ سیشن کوٹ نے کل متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی آزم خان کا سائفر معاملے میں ایک سو اکسٹھ کا بیان ریکارڈ آزم خان نے توشہ خانہ کیس کے بعد سائفر معاملے میں حقائق کھول کر رکھ دیئے بھارت کا ڈرون ٹیکنالوجی میں مہارت کا خواب چکنا چور ہو گیا ٹرائل بری طرح ناکام ڈرون اپنے ابتدائی آزماشی پرواز کے دوران ہی ایک کھیت میں گر کر تباہ ہو گیا راول پنڈی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ڈینگی مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے روان سیزن ڈینگی مریضوں کی تداد تران میں ہو چکی ہے ایسا دوستو محکمہ صحت کا کہنا ہے ورلڈ کپ شیڈول بھارتی بورڈ نے مزاق بنا لیا دوبارہ تبدیلی کا انکان مقامی پولیس نے لگا دار دو روز سیکیورٹی کی ذمہ داریاں انجام دینے سے انکار کر دیا دوسرا ٹی ٹونٹی یو اے ای کی نیوزی لینڈ کے خلاف تاریخی کامیابی نیوزی لینڈ کو پہلی بار کسی انٹرنیشنل مقابلے میں شکست ہوئی ہے ہزاروں ڈالر کے نوادرات ویب سائٹ پر صرف چالیس ڈالر میں دستیاب بریٹش میوزیم سے چرائے گئے خزانے کی قیمت دوستو پچاس ہزار برطانوی پونڈ ہے جسے ای بے پر چالیس ڈالر میں رکھا گیا تھا تقریباً بجلی کے بغیر پرواز کرنے والا مولک ڈرون تیار کر لیا گیا طویل عرصے تک مولک رہنے والا اڑن روبوٹ ایک سو پچاس درجے کم تبانائی استعمال کرتا ہے اور صرف ہوا کی قوت سے ہی بجلی بناتا ہے شیری مزاری نے کہا ہے کہ پولیس خواتین سادہ لباس لوگ گھر کا دروازہ توڑ کر میری بدزبان بیٹی کو لے گئے اہلکار سیکیورٹی کیمرے بدزبان ایمان کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون بھی ساتھ لے گئے تین ماہ مسلسل اور دو گھنٹے اوور ٹائم کرنے والے ڈاکٹر نے اپنی جان لے لی چھبیس سالہ ڈاکٹر کو سینئر ڈاکٹروں کی طرح ڈیوٹی سونپی جا رہی تھی لداف میں بھارتی فوج کے ٹرک کو حادثہ ہو گیا افسر سمیت آٹھ اہلکار مارے گئے ٹرک میں دس فوجی سفر کر رہے تھے اور کافلے میں پانچ گاڑیاں تھی بھارتی حکام کا دوست تو ایسا کہنا ہے پاکستان کی ہالینڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ہے عالمی برادری اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائے اور بین المظاہب ہم اہنگی کو فروغ دینے کے لیے کام کرے یوکرین کے ایک تھیٹر اور یونیورسٹی پر روسی حملے سے سات افراد مارے گئے اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے رابطہ کارنے حملے کی مضمت کی ہے پرویز خان خٹک کا کہنا ہے کہ نئے پاکستان کے نام پر مجھے بھی بے فکوف بنایا گیا عمران خان نے اپنے کارپنوں کو تہذیب اور اخلاقی اقدار سے دور رکھا بولی وڈ کے مشہور اداکار دھرمندر نے کہا ہے کہ کامیابیوں کے باوجود میرے خاندان کو بولی وڈ میں جائز مقام نہ مل سکا سنی دیول کی نئی فلم گدد ٹو حال ہی میں ریلیس ہوئی ہے اور وہ کامیابی کے ساتھ تین سو کروڑ کا بزنس کر چکی ہے نواز شریف نے نون لیگ لاہور کی قیادت کو لندن طلب کر لیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما اتوار کو لندن رمانہ ہوں گے سیارہ نیپ چون کے تمام بادل غائب ذمہ دار سورج کو قرار دیا جا رہا ہے نیلے سیارے پر بادلوں کی بھرمار تھی جو اب طویل فاصلے کے باوجود شمسی چکروں کی وجہ سے قصہ پاری نہ ہو چکے سمندر کی گہرائی کتنی ہے یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ہم پوری زمین اور اس کے تمام مال و اسباق ڈال کر بھی سمندر کو نہیں پاٹ سکتے کرونا سے متاثر ہونے کے بعد بھی کئی برس تک دماغی کیفیت متاثر رہے سکتی ہے اور یوں اس کا حملہ دماغ کو آپ کی حقیقی عمر کے مقابلے میں دس سال بڑا کر سکتا ہے لیکن یہی نہیں بلکہ ماہیرین نے خبردار کیا ہے کہ صحتیاب ہونے کے باوجود کرونا دماغی افعال پر اثر انداز ہو سکتا ہے اس زمن میں امپیریل کالج لندن نے کرونا سے صحتیاب ہونے والے چوراسی ہزار مریضوں کا جائدہ لیا ہے اس کے لیے ایک ذہانت کا ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے جسے گریڈ بریٹش انٹیلیجنٹ ٹیسٹ کہا جاتا ہے اس ٹیسٹ سے الزائمر جیسی بیماریوں کو بھی پکڑا جاتا ہے اور اس میں انہیں کوئی معمہ حل کرنے کو کہا جاتا ہے امریکہ میں ایک ٹک ٹاکر نے انکشاف کیا کہ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھا تاہم جب میں نے اپنا ڈی این اے کرایا تو دنیا بھر میں میرے تیس بہن بھائی نکل آئے ایٹلنٹا کے چھبیس سالہ ٹک ٹاکر اینڈے نبیل اپنی ویڈیو میں انکشاف کرتا ہے کہ میں چند روز قبل سویا ہوا تھا تو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ دنیا بھر میں میرے تیس بہن بھائی ہیں جو میرے والد کے ساتھ میکسیکو میں پارٹی کر رہے ہیں اینڈے نبیل نے مزید کہا کہ میں نے اپنے والدین کو ڈی این اے ٹیسٹ کے نتائی سے اگا کیا تو انہوں نے حیرت کا کوئی اظہار نہیں کیا اینڈے کے والد نے بتایا کہ وہ ڈونر تھے اینڈے نبیل نے اپنی خفیہ فیملی سے متعلق انکشاف ایک ٹک ٹاکر کی ویڈیو کی جواب میں کیا جس میں ٹک ٹاکر نے لوگوں سے سوال کیا تھا کہ کیا وہ اپنی فیملی کے بارے میں کوئی راز بتانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پلیئر فارم تر تیرہ لاکھ سے زائر سارفی نے دیکھا اور دو لاکھ پینتیس ہزار میں لائک اور کومنٹس کیے گئے ہیں زیادہ تر سارفی نے اینڈے کو یہ حقیقت تسلیم کرنے اور میکسیکو میں والد کے ساتھ بہن بھائیوں کی پارٹی میں شرکت کرنے کا مشورہ دیا ہے موسیقی 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 تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ